بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہ سمجھئے گا آپ کی سماعتیں ہماری سماعتیں اتنی کوتاں ہیں کہ ہم آوازوں کو مختلف لہجوں کو ممیز نہیں کر پاتے تمیز نہیں دے پاتے ورنہ وہاں تجلی میں تقرار نہیں ہے جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا گیا ہے ایک نئے سیاہ و سباہ میں کہا گیا جتنی بار قرآن مجید میں بسم اللہ کا استعمال ہوا ہے نئے معانی میں ہوا ہے یہ ہماری کوتاہی فہم ہے ہمارا عجد سخل ہے ہمارے سرمایے زبان کی کمی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ ایک سے زیادہ طریقے سے کر نہیں پاتے اور اسی لیے فروردگار نے بھی ایک ہی الفاظ بظاہر مکرر دہرائیں ہیں ورنہ اور حفا کا مسلک ہے اور یہ مسلک ضعیف نہیں ہے کہ تجلی میں تقرار نہیں ہوتی جتنی بار کوئی اس میں مبارک آپ دہرائیں گے ہر مرتبہ ایک نئی تجلی آپ کے قلب پر ہوگی ہر مرتبہ نیا حض حاصل ہوگا نیا حصہ ملے گا نئی تجلی ہوگی نیا لسخ ہوگا نیا قرم ہوگا ممکن نہیں ہے وہاں بھی تقرار وہاں ہوتی ہے جہاں خزانے میں کمی ہو مقرر تو وہاں سے کہا جاتا ہے جہاں خزانے میں کمی ہو اور جہاں خزانے میں کوئی کمی نہ ہو اچھا پھر جب دینے والے کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے تو پھر جس سانچے میں دے رہا ہے وہ ایک جیسا کیوں ہے اس کا جواب صرف اتنا ہے کہ دینے والے کے خزانے میں کمی نہیں ہے لیکن جسے عطا کیا جا رہا ہے اس کی ذرفیت محدود ہے اس کی ذرفیت محدود ہے اس کی ذرفیت محدود ہے تو بسم اللہ سے بہتر کوئی مقلہ نہیں ہو سکتا ہمارا ہے موسیقی